اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو آج ہم ایک ریسپی کو ٹھیک کریں گے جو کہ پہلے کی بنی ہوئی اور وہ خراب ہوگی تھی آج ہم اس ریسپی کو کریں گے ٹھیک تو یہ ہے جی سوجی کا حلوہ دودھ والا حلوہ یہ بنایا تھا اور یہ ہو گیا تھا سخت تو اب نانو نے بولا ہے کہ اس حلوے کو نکالو فریج میں سے اور میں اس کو ٹھیک کر کے بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے بنانے تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بھی شیدہ سوجی کا حلوہ بنایا ہو جائے ہر دودھ والا سوجی کا حلوہ بنائیا اور یہ سخت ہو گیا اس طرح سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے کوٹ لینے جتنا زور لگاکے کوٹ سکتے ہیں آپ نے اس کو اچھے سے کوٹ لینے تو میں اس کو کوٹ نہیں ہوں اور آپ دیکھتے چاہیں تو گھر اس کو کوٹنے کے ساتھ ہم نے لے گی کے ساتھ ہم لے لینا ہے آئل گھی دیسی گھی گھی لے لیں جو کچھ بھی آپ کے پاس اوائل لے لیں اس کے اندر آپ نے اپنے ٹیلز کے مطابق چینی ایڈ کر دینی ہے یہاں پر میں نے چار چمچ چینی ایڈ کی تھی کیونکہ پتہ نہیں آج میرے وائس آور کو کیا ہو گیا میں نے چار چمچ چینی ایڈ کی تھی کیونکہ حلوے میں تھی تو میں نے چھوٹے چمچ چار چینی ایڈ کی ہے ابھی میں اس کو کوٹ رہی ہوں اچھا سے تاکہ یہ کھل جائے ساتھی ساتھ یہاں پر نانو یہ دیکھیں جی اس طرح سے شوکر کو ہم نے ہلکا سا لائٹ براؤن سا گولڈن سا کر رہے ہیں ٹھیک ہے جلانا نہیں ہے اچھا اب یہ اچھے سے میں نے کوٹ لیا تھا ہلوہ اب اس کے اندر ہم نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کی جو گھٹلیاں بنی ہوئی ہیں گھٹلیوں کو ہم نے اچھے سے کھول دینا ہے اور دین میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھتے چاہیں تو یہاں پر جی میں نے ہاتھوں سے جتنی گھٹلیاں مجھ سے ٹوٹ سکتی تھی میں نے ساری توڑ لیا ہے اب ہم نے اس کو دوبارہ اچھے سے کوٹ لینا ہے اچھا جب یہ کوٹ جائے گا تو ہم نے اس کو گھٹنے کے بعد اچھے سے ایڈ کر دینا ہے اس گھی میں اور چینی میں اور یہ ساتھ پسے بادام تھے ان کو بھی ہم نے پہلے ہلوے کو بھوننے ہیں اچھی طرح بھوننے ہیں اور فلیم آپ نے بلکل میڈیم سا رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ابھی دیکھتے ہیں جی نانو اس کو گھون رہی ہیں اور دیکھتے ہیں کب تک گھونتی ہیں اور کس پوائنٹ پہ ہم نے اس کے اندر بادام ایڈ کرنے ہیں تو جی یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس حد تک بھوننے ہیں کہ آئل الاغ ہو جائے اور جو ہمارا ہلوہ ہے وہ بلکل الاغ ہو جائے سیپریٹ ہو جائیں دونوں چیزیں جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہیں دن اس پوائنٹ پہ ہم نے بادام ایڈ کرنے ہیں جن کو ہم نے پیس لیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم نے بادام ڈالنے کے بعد اگین اس سارے ہلوے کو ہم نے اچھے سے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو پکاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ اس کی فائنل لک شیئر کریں سو یہ ہے جی فائنل لک ہلوہ ہم نے ٹھیک کر لیا اور یہ ٹیسٹ میں بہت مزے کا تھا اور آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو کر دیں لائک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب سو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سو پلیز سبسکرائب مائی چینل لائک مائی ویڈیو میری انسٹرگرام میری انسٹرگرام آئی دیا آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے سو تنکس فور واشنگ تک کیر اللہ حافظ